آئیے انشاءاللہ بہن پر کم سالی پر مہربان ہوں گے حد رہیے انشاءاللہ دھیان دیجئے گا بہت خوبصورت متعلق آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا تین طرح کی عورت ہوتی ہے تین طرح کی عورت ہوتی ہے اور عورت میں چار خوبی ہوتی ہے عورت کس طرح ہوتی ہے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں بلکل کم وقت میں مقتصر وقت میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا تین طرح کی عورت ہوتی ہے ایک اچھی عورت ہوتی ہے ایک بری عورت ہوتی ہے ایک اچھی بھی نہیں بری بھی نہیں ہوتی وہ فپٹی فپٹی ہوتی ہے آدھا ادھر آدھا ادھر تین طرح کی عورت ہوتی ہے کون عورت ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا شادی ہو گئی سوسرال آئی مسیبت کو دیکھ رہی ہے سوسرال میں مصیبت ہی مصیبت دیکھ رہی ہے تو کیا کہتی ہے مصیبت میرے ہی گھر کے اندر نہیں ہے ساری دنیا میں مصیبت ہے سب سے اچھی عورت ہے میکے سے سوسرال آئی ہے میکے میں تھنڈی تھی سک تھا سکون تھا مصیبت نہیں دیکھی لادلی اور رانی بنی بھی تھی لیکن سوسرال آئی ہے مصیبت ہی مصیبت دیکھ رہی ہے تکلیف ہی تکلیف دیکھ رہی ہے لیکن حرفے شکایت نہیں لاتی کیا کہتی ہے میرے گھر کیا مصیبت ہے ساری دنیا مصیبت ہی اٹھا رہی ہے سب سے اچھی عورت ہے دوسری عورت جو سب سے بری عورت ہے رکشہ چلانے والا شوہر ہے بیچارہ پسینہ چھوٹ رہا ہے پیسہ کما کر کے لار کر کے دے رہا ہے اور یہ پیسے کو سوسرال سے میکے بھیج رہی ہے چوہے کا مان بنا رہی ہے پیسہ شوہر ادھر کما کر کے دیتا ہے یہ پیسہ ٹرانسفر ادھر کرتی ہے یہ سب سے بری عورت ہے تیسری عورت کون ہے جو اچھی بھی نہیں ہے بری بھی نہیں ہے بیچ بیچ میں ہے اس کی بھی مامی ہے اس کی بھی مامی بیچ بیچ کی عورت کون ہے وہ آپ کے بتانے کے لئے جا رہا ہے اس کی شادی کہیں اور ہوئی تھی اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا اس کے بعد دوسری شادی اس گھر میں ہوئی ہے جب اس گھر میں آئی جب راہت دیکھتی ہے خوشی دیکھتی ہے تو شوہر کی تعریف نہیں کرتی اور جب مصیبت دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے اس سے تو اچھا میرا وہی گھر تھا مثال دیجئے گا دیارہ دھیان سے سنیے گا عورت کیسے طرح ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں عورت دولت کی طرح ہوتی ہے دولت کو چھپایا جاتا دیکھایا نہیں جاتا